اختیار چودہ دل لے درے ہیں انواکنی ہے درے ہیں وہ اس نے سر سجدے میں رکھا اور نہ اس نے رونا شروع کر دیا یا اللہ نہ کوئی زامن ہے نہ کوئی سفارشی ہے نہ کوئی حمایتی ہے قتل میں نے کیا نہیں مسافر ہوں کسی کے پاس سفارشی بھی تھا کسی کے پاس حمایتی بھی تھا کسی کے پاس زامن بھی تھا میرا تو جو کچھ ہتو ہی ہے میرا حمایتی بھی تو ہے میرا سفارشی بھی تو ہے میرا زامن بھی تو ہے اپنے بندے پہ کرم کر دیکھو پھر حضرت جی ہوتا کیا ہے اللہ فرماتے ہیں جو اللہ پہ توقل کرے گا پھر اللہ اس کے لئے کافی ہے وہ لکھا ہے حارون الرشید اپنے پلنگ پہ خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا اس کو جھنجھوڑا گیا اور غیب سے آواز کے آتی ہے حارون تو سویا پڑا ہے ہمرا ایک بندہ بے گناہ قید خانے میں ڈال دیا گیا ہے جا جا کے اس کو رہا کروا حارون اٹھا اور بھاگا دیکھتا کیا ہے کہ بندہ ہے سرسجدے میرا کرو رہا ہے یا اللہ حمایتی بھی کوئی نہیں یا اللہ سفارشی بھی کوئی نہیں یا اللہ میرا زامن بھی کوئی نہیں میرا حمایتی بھی تو میرا سفارشی بھی تو میرا زامن بھی تو حارون نے جناب درازہ کھلوایا اس کو سینے سے لگایا اور اس کو جانے نہیں دیا کہا آج تو رات میرے پاس ہوگا اور لکھا ہے صبح حارون نے اعلان کروایا بغداد میں آپ نے فرمایا جس جس بندے نے اس بندے کو دیکھنا ہو جس کا زامن اللہ ہے تو وہ آکے دیکھ سکتا ہے اللہ میرا سکتا ہے لیکن بس بتر ہی اتھے 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 پھر ویسلہ کر دیا جو تیرے در سے یار فرتے ہیں دربدر یوں ہی خار عفتے ہیں سارے بوئے کھڑکا منا ہاں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اُنہیں کھڑکا دے ہیں سب جگہ جاننے ہیں پتہ نہیں ہوتا Hall کے اُنہیں آن دے ہیں آج ہو یار کھڑکا ہوتا روالہ اُس سنتا ہے اُس سن رہا ہے اور وہ سنیں گا تو جب پکارے گا تو سنیں گا تو پکارتا نہیں کوئی ٹائمنگ ہے کہ اثر علیہ سنانگیں اثر دوات نہیں سنانگیں تو ٹائمنگ ہے کہ شاہ کے بعد کوئی نہ مجھے پکارنا میں نہیں شاہ کے بعد سنتا ہوں رات کے ایک بجے کے بعد مجھے پکارنا میں نہیں سن دکھا کہیں فرمینی جڑے ولے مرضی پکار کار پکار مسجد چو پکار مزار تے پکار غار چو پکار سیراچ پکار موٹر سیکل تھے پکار کار تھے پکار جاز تھے بے کے پکار پاڑتے چاڑھ کے پکار زمین دی اٹھویں ستویں تیج وار کے پکار میں سنوں گا تیری پکار کو پکار تھے کوئی نہیں کوئی سود لے رہا ہے کوئی دودھ میں پانی ملا رہا ہے کوئی ادھرہ جی دال میں پتھر ملا رہا ہے کوئی گدے مار کے بیچ رہا ہے کوئی کتے مار مار کے لوگوں کو بیچ رہا ہے اس کو نہیں پکار تھا یہ لکھا ہے تفسیر میں کے مفہوم ہے بارش نہیں برسی تو سارے لوگ فیرون کے پاس آئے انہوں نے کہا بھئی انا ربکم العالی تو رب ہے دعویٰ بھی تو رب عالی ہونے کا رکھتا ہے تو بارش برسا بارش کیوں نہیں برسا رہا اس نے کہا آپ تو تم چلے جاؤ کوئی مسئلہ ہے اب نہیں بارش آئے گی برحال تھوڑی دیر تک بارش آ جائے گی لیکھا اس کے پاس اس نے اون کا لباس تھا جو اللہ کے دوستوں کا لباس ہے صوفیوں کا لباس اس نے وہ لباس لیا اور دور کسی ویرانے میں چلا گیا اس نے نہ وہاں جا کے وہ اپنی شاہی پوشاک اتاری اور وہ اون کا لباس پین لیا اور وہ مٹی پہ سر رکھ کے کہتا ہے میں نے پتہ ہیں رابطوی رابطوی میں بارش نہیں برسا سکتا بارش تو ہی برسائے گا اب جو بھی ہے میں آگئے ہیں اور مجھے خالی نہ لوٹانگا لکھا کہ فیرون کے واپس پہنچنے سے پہلے پہلے بار شروع ہو چکی تھی فیرون حضرت فیرون اتنا کریم رب ہے اتنا کریم ہے تم تو سارے نبی علیہ السلام کی امتی بیٹھے تمہارے پاس تمہارے پاس تو ٹیگ ہی بہت بڑا ہے محمد الرسول اللہ تمہارے پاس تو ٹیگ ہی بہت بڑا ہے جب یہ ہوتا ہے نا وہ آیا وہ آیا وہ آیا ٹھیک ہے تو جب وہ آیا تو پھر وہ کیا کہتا ہو بھئی تیان کری فلانے دا پیجی آئی ہے تو اسی ہونا دے کنتم خیر امت اخرجت من ناس اور تم تو وہ کہ نبی مامتے رہے یا اللہ یہ امت ہمیں دے دے قدری نہیں اپنی کی ہم نے خود ہی اپنی بے قدری کی اسی لئے تو اقبال کہتے ہیں اپنے مان میں دوب کے پا جا سور آگئی زندگی کیا کر رہا ہے تو دیکھ اپنے آپ کو تو محمدی ہے محمدی حضرت موسی علیہ السلام مرض کر رہے ہیں یا اللہ ویکھنے فرمائے میرے قلیم تو نہیں دیکھ سکتا اور ایک محمدی کا دعویٰ سنو وہ کیا کہتے ہیں یار کو ہم نے جا بجا دیکھا یار کو ہم نے جا بجا دیکھا فرمائے تو نہیں دیکھتا لیکن محمدیوں کے دعویٰ سنو وہ کہتے ہیں یار کو ہم نے جا بجا دیکھا وہ کہہ رہے نہیں دیکھ سکتے محمدی کا دعویٰ سنو حضور بللے شاہ فرماتے ہیں انگڑ چکل ہے سجنہ وے ان شرمان کانو رکھی گیا اپنی قدر خود ہی نہیں کی ہم نے سب سے زیادہ اپنی بے قدری خود ہی نہیں کی سمجھ نہیں سکے پہچان نہیں سکے کہ ہم ہیں کیا یہ سردیاں تھی ہیں یہ درخت کیونکہ میری نظر پڑھتی رہتی ہے یہ جو بیل یا بائر انگور کی بیل دیکھ رہے ہیں میں اس کو دیکھتا رہا ہوں سردیوں میں بلکل خالی تھی کیا اس میں سود لیا تو پتے آئے ہیں کیا اس نے سود لیا تو پتے آئے ہیں کیا اس بیل نے رشوت لیا پھر اس پہ پتے آئے ہیں چلے آجے اور رب بغیر سود تھی رشوت تو انہوں پتے دے سکتا تیتے انہوں نہیں دے سکتا یہ فالسوں کا سیزن ہے کیا فالسوں نے دو نمری کی ہے فالسوں کے درخت نے پھر فالسیں آئے ہیں کیا جاموں کے درخت نیرا پھری کی ہے پھر جاموں پڑھیں کیا ہم کے درخت دو نمری کر رہے ہیں پھر ہم پڑھیں گے اگر ان کو پتے دے سکتا ہے بغیر حیرہ پھیری کی اگر وہ ان کو دو نمری کی بغیر شہتود دے سکتا ہے وہ بندیات تو بھی تھوڑا سا کھلو تو صحیح تجھے بھی سارا کچھ ہی دے سکتا ہے لیکن میں ایک دن نا جناب دنال صاحب اوہ حضر جی حسن اسلام میں بندے کی اندر ہوتا ہے ہماری اندر ہی حسن نہیں ہماری اندر اندھیرہ ہے گندگی ہے غلازت ہے اسی طرح میاں صاحب کہتے بھی نا باروں باری پھیر نہ کڑیے اندر تھا کڑا اندر صاف کرتے ہیں بھی سارا کچھ ہی سونا لگے گا وہ حضر جی شہتود کا درخ تھا تو پتہ کوئی نہیں تھا سردیوں میں تو ظاہر ہے ٹانیوں کی شیپ تھی اس طرح ظاہر ہے پتہ کوئی نہیں تھا تو اس طرح نا مرشد فرمانے لگے یا آفا جی ویکھو ہیں اہنے لگتا بیا کہ درہ ہے تینجکار کے کینڈ یا اللہ فیر پتے دے دے اسی طرح شیپ تھی ہے درہ ایسے ٹانیوں خالی تھی نا درہ چلو کیونکہ میرے ادھر تو نہیں نا کچھ بھی پانچ انگلیاں رکھتا ہوں یہ جگہ خالی ہے لیکن درختوں کے ظاہر ہے پوری اس طرح شیپ بنی تھی شہتود کے درخت کی نا کیونکہ پتہ کوئی نہیں تھا ٹانیوں کی یہ شیپ تھی تو مجھے پیرو مرشد فرمانے لگے فرمانے لگے مولی جی ویکھو ہیں اینجی لگنڈی آرہ اینجی کار کے نا ترلے پانٹے ہیں یا اللہ سنو فیر پتے دے دے گل ترلے پائیں بننی ہیں پتر رویا کرو اپنے اللہ کے اپنے اللہ کے رویا کرو یہ عید والے دن نا درہ جی بارہ سو روپے کلو لیمو بکے ہیں درہ جی بارہ سو روپے کلو لیمو بکے ہیں درہ جی میں نے ہدڑہ ہی سو روپے پاولی گیا درہ جی یہ کیوں ہے یہ سب بے یقینی کی وجہ سے بے یقینی کی تو سمجھ آتی ہے ایک ہزار پہ کلو لیمو یا بارہ سو روپے کلو لیمو حالانہ وہ جو بارہ سو روپے کلو لیمو بیچ رہا تھا پامیوں نے بھی کچھ آرپان جمرے کیتے ہونے درہ ہاں اس طرح ہی ہوتا ہے صرف بیٹا یہ سیکھنا اور سکھانا ہے کہ وہ جو بارہ سو روپے میں نے غلط طریقے سے لیے تھوڑا سا میں اپنے اللہ پہ یقین رکھتا تو میں صحیح طریقے سے بھی لے سکتا تھا وہ بارہ سو جسے میں نے لیمو لیے اس کے نصیبوں میں لکھا جا چکا تھا وہ بارہ سو اس کا تھا لیکن اختیار اللہ نے اس کو بھی دے رکھا تھا بندیا تیرا اختیار جنہ مرضی رلہ بس تھوڑا سا یقین کرنا پڑے گا کہ پتر ہے اس طرح نہیں صدی طریقے نہ لے